اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان اور ہیلڈی رائتہ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ رائتہ میں نے سمپل پلاو کے ساتھ سرف کیا تھا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی فرمائش کی تھی تو آپ لوگوں کی فرمائش پر ریسپی شیئر کرنے لگیوں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آج پر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے سبزیوں میں میں یہاں پہ کھیرے استعمال کروں گی میں نے یہاں پہ منی کیکمبر کا استعمال کی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہی کھیرے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کھیرے آسانی سے آپ کو مل جائے میں نے منی کیکمبر کا استعمال کی ہے رفسہ میں اس کو چوب کر کے چوپر میں ڈال دوں گی اگر چوپر ہو تو ٹھیک ہے چوپر نہ ہو تو آپ باریک باریک سبزیوں کو ہاتھ سے بھی چوب کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چھلکے نہیں اتاریں چھلکے کے ساتھ ہی استعمال کروں گی سیمی تی طرح ہری مرچ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالی جیگا میں جو ہری مرچ کا استعمال کر رہی ہوں یہ کافی تی کی ہے تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالی گا دیپینڈ کرتا کہ ہری مرچ کتنی تی کی استعمال کی جاری ہے رفسہ چوب کر کے ڈائریکٹ اس کو چوپر میں ہی ڈال دوں گی پیاز اگر چھوٹے سائز کا ہو تو آپ ایک پورا ڈال دیجئے گا میرے پاس میڈیم سائز کا ہے آپ نے ہاتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو میں آدھا پیاز استعمال کروں گی اگر چوپر نہیں ہے تب بھی یہ رائتہ بنایا جا سکتا ہے آپ نے سبزیوں کو باریک باریک ہاتھ سے ہی کٹ لینا ہے چوپر ہونا ضروری نہیں ہے چوپر سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے اگر ہو تو استعمال کر لیجئے گا رفسہ چوب کروں گی اس کو بھی چنے چوپر میں ڈال دیں گے دنیا تین سے چار کھانے کے چمچ اندازے سے بتا رہی ہوں چوب کی آوہ رفسہ کٹیں گے اور اس کو چوپر میں ڈال دیں گے پودینے کے پتی ہیں پودینہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا تقریباً ہاف کپ کے برابر ہیں یہ الحمدللہ تازہ پودینہ میں نے گارڈن سے لے کر رہی ہوں تو بڑی پیاری اس کی خوشبو ہے چوپر میں میں اس کو چوب کر رہی ہوں تو یہ میرے پاس مینول چوپر ہے اور میں ریکمند کروں گے اگر آپ کو مل جائے تو ضرور بائی کیجئے گا میرا نہیں حیال کہ میں نے کبھی الیکٹرک چوپر اتنا یوز کیا ہوگا جتنا یہ والا الحمدللہ میں نے یوز کر لیا سبزیوں کو چوب کیا ہے نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق کیونکہ سبزیوں کا ویٹ نہیں کیا نا ہم نے تو پھر اسی کے حساب سے کم زیادہ آپ اس کو ایڈجز کریں گے نمک کو چاٹ مسالہ بھی اپنے ذائقے کے مطابق جائے گا کالی مرچیں ہیں کرش کیوی پاودر نہیں ہیں کرش کیوی کالی مرچوں کا استعمال کیا ہے دہیں ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی سیم وہی بات سبزیوں کا ہم نے وزن نہیں کیا تو سبزیوں کی کونٹیٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے ہمیں اندازے سے ہی استعمال کیا ہے اس کو مکس کریں گے ابھی مجھے کافی گارہ لگ رہا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا دہیں اور ڈالوں گی دہیں میں نے کافی گارہ استعمال کیا ہے لیکن آپ کی مرضی ہے پتلہ دہیں گارہ دہیں جیسا بھی آپ کو پسند ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھے رائتہ تھوڑا تھک پسند ہے جو گارہ رائتہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ سبزیاں جو اس میں ڈالی وہ زیادہ کھائی جاتی ہیں آپ سمجھیں کہ سالات آپ نے زیادہ کھا لی اس طرح سے لیکن اگر آپ اس کو پتلہ کرنا چاہتے ہیں دہیں پتلہ یوز کر لیں یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ ڈال کے پتلہ کر لیں مجھے اسی طرح سے پسند ہے جس طرح سے مجھے پسند ہے اور جس طرح سے میں نے اپنی سمپل پلاو والی ویڈیو میں بنایا تھا سیم میں نے اسی طرح سے ہی بنایا تو جن لوگوں نے فرمائش کی تھی تو آپ لوگوں کی فرمائش پر میں نے یہ رائتہ کی ریسی پی شیئر کیا چاٹ مسالہ ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سبا خوبصورت لگے سرپ کرتے وقت تو یہ آپ چیک کر لیجئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی مزے کا رائتہ بنتا ہے میری فریج میں آپ کو ڈیلی ملے گا یہ میں بنا کر رکھ لیتی ہوں جو بچ جاتا ہے نیکس ڈی بھی استعمال ہو جاتا ہے ویسے تو بچتا نہیں ہے اسی سائز کا بول تقریبا میں بناتی ہوں اور جو بچتا ہے میں چمچ کے ساتھ بھی اس کو ایسے ہی کھا لیتی ہوں خدا نہاستہ اگر کبھی کوئی بیمار ہے طبیعت نہیں ٹھیک سالن نہیں کھا سکتا تو آپ روٹی کے ساتھ اس رائتے کو کھا سکتے ہیں پرسنل ایکسپیئرنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں روٹی کے ساتھ یہ رائتہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو پلاو بریانی کباب تکہ باربی کیو جو بھی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرگر سکتے ہیں ایون آپ نے کوئی گریوی بنائی ہے چکن کراہی بنائی ہے جس میں تھوڑی گریوی کم ہوتی ہے ساتھ میں کوئی رائتہ اچھا لگے تو آپ یہ رائتہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور ضرور پسند آئے گی سمپل اس کو ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے تو رسا چاٹ مسالہ ڈالیں چومچ کے ساتھ ایسے ہی کھا لیں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزے کا سمپل اور ملٹی یوز ہے اس کا کسی بھی چیز کے ساتھ سرگر کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا سپیشلی جب بھی میں چکن گریل کرتی ہوں یا چکن میں بیک کرتی ہوں تو اس کے ساتھ یہ رائتہ ضرور بنایا جاتا ہے چاول بنا کے ساتھ میں شامی کباب بنا لی اور ساتھ میں یہ رائتہ بنا لی بہت اچھا میل بن جاتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پکچر بھی شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ